بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے پرقیمتی وقت نکالا ہم بات کریں گے سانے گجرات کے حوالے سے کہ کس طرح اٹھائیس پاکستانی اٹھائیس نوجوان اپنی آنکھوں میں خواب سجائے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنے ماں باپ کو ہر طرح کی اسائش دینے کے لیے بائی کو بہترین کاروبار کے لیے بہنوں کی شادیوں کے لیے اپنے بچوں اور بیوی کے روشن مستقبل کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے وہ اٹھائیس نوجوان آنکھوں پر پٹی بھاندے وہ اس شپ میں بیٹھے اور پھر اس سمندر کی گہری آغوش کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چک جو ہے وہ ساتھ وہ اس غیری آغوش کے اندر اس طرح بیٹھے چلے گئے کہ دوبارہ شاید انہیں یہ تکالیفیں یہ اسائشیں یہ خواب اس پانی کے اندر بہ کر چلے گئے اور جب اس شپ الٹی ہوئی تو یقین انہوں نے اس میں سے بچنا پھر آسان کام نہیں تھا اب ہوا یہ ناظرین اکرام آخر غلطی کس کی ہے کیا شپ میں بٹھانے والوں کی ہے جو ڈنکی لگانے کے لیے پیسے لیتے ہیں زندگیوں کو صدا کرتے ہیں انسان کو سمنگل کرتے ہیں یا پھر غلطی ان نوجوانوں کی ہے جن کے من کے اندر شاید انہیں اندازہ تھا کہ ہم اس ملک سے جائیں گے اس ملک سے نکلیں گے وہ ملک جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے وہ ملک جہاں پر آٹا پورا نہیں ہو رہا ہم اس ملک سے نکل کر کسی دوسرے خوشحال ملک میں جا کر کسی یورپی ملک کے اندر جا کر خوشحال جدگی بزر کر کے یہ تمام در فاکے یہ تمام در بھوک اور افلاس یہ تنگی دنگ دستی سب ختم ہو جائی یا پھر غلطی اور والدین کی تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو مجبور کر دیا کہ آپ فیملی اور خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ کو یہ سٹپ اٹھانا پڑے گا آخر کس کی غلطی تھی آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر پہلی باہر آئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کارنیجیے کا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپ ڈیر چوہوں وہ بروقت آپ پر پہنچتی نہیں ناظرین اکرام پاکستان کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ پہلی بار کسی نے ڈنکی لگانے کی کوشش نہیں کی پاکستان کے اندر یہ پہلی بار کسی باپ کا کسی ماں کا بیٹا کسی بہن کا بھائی کسی کا سہاگ پہلی بار نہیں اجڑا پہلی بار یہ شپ پلٹی نہیں ہوئی کبھی تو یہ جنگل کے رستوں سے سنسار رستوں سے پہاڑوں کا سینہ جو ہے وہ کٹتے ہوئے نوجوان ہم روشن مستقبل کے لیے انہیں شاید یہ امید ہوتی ہے کہ ہم یہ تنگ راستے یہ گھٹن مشکلات یہ تمام تر تکلیفیں دیکھنے کے بعد شاید زندگی کا وہ سورج آئے گا جب ہم یورپ پہنچ چکے ہوں گے ہمیشہ یہ یورپ کا خواب ہمیشہ ڈال رہوں اور پاؤن کا یہ خواب انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سلا دیتا ہے ہمیشہ موت کی آغوش کے اندر بٹھا دیتا ہے ہمیشہ موت کی وادی ملے جاتا ہے آگر یہ انسانی سمگلر جو ہیں یہ ہیں کون آگر کیوں آج تک ہماری ریاستے پاکستان اور چاہے دنیا کا بھر کوئی ہی ملک کیوں نہ ہو وہ کیوں اس طرح انسانوں کو ایک دوسرے ملکوں کے اندر سمگل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے کیوں ہماری ریاستے پاکستان ان ایسے درندوں اور بیڑیوں کو نہیں روکتی سانے گجرات کے پیچھے کون ہے کون ہے وہ ہمیں تو اٹھائیس لوگوں کی انفارمیشن میری کہ جن کا تعلق گجرات ستا ایک کا تعلق گجر خان وارڈ نمبر انیس سے بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں مزید اور کتنے تھے اس کا عدازہ نہیں ہے لیکن میں سن رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ایک ویڈیو اس بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اس بحری جہاز میں شپ میں بیٹھنے سے پہلے کیے وہ بقاعدہ وہ جو شخص ان کو بحری جہاز میں بٹھانے والا ہوتا ہے یا بٹھا کے لئے جانے والا ہوتا ہے اس شخص مسلسل ہر ایک سے اس چیز کی گوائی لے رہے کہ شپ شوٹی ہے جو شپ ہے وہ شوٹی ہے اور اس شپ کے اندر آور لوڈنگ ہونے جا رہی ہے کیا اگر کچھ ہو جاتا ہے جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو وہ تمام طرح نوجوان یقیناً وہ اسے کرنا نہیں چاہ رہے تھی یقیناً اس بات کے اندر وہ حامی نہیں بڑھنا چاہ رہے تھی یقیناً جب وہ کہہ رہے ہوں گے تو ان کی روح تک کام اٹھی ہوگی یقیناً انہیں یہ آسان نہیں لگ رہا تھا پھر بھی انہوں نے اپنے والدین اپنے خاندان جن کو چھوڑ کے آئے تھی اتنا بڑا سرمایہ ان انسانی سمگلروں کو دیا کہ ہمیں وہ بہترین اور بائی فاظت پہنچا دیں گے لیکن ایک بندے سے ٹھائس تیس چالیس پچاس لاکھ روپے لینے کے واجود وہ چھوٹی شپ دیں تاکہ اس میں بیٹھ کر جائیں اور ساتھ میں وہ ان سے قبولیت بھی لے رہے کر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے تو وہ نوجوان کہتے ہیں ہم خود ہوں گے اور اسی دوران پھر وہ شپ جو تھی وہ زیادہ دور سے تو نہیں لیکن پاس سے ہی وہ پانی کی ایسی لہر آئی کہ جس کے اندر وہ شپ جو تھی وہ پانی کے اندر بہ گئی اور اٹھائیس نوجوان جن کا تعلق گجرات سے ہیں وہ اس پانی کے اندر بہ گئے اور تمام جو خواب تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کنی اس پانی کے اندر بہ کر چلے گئے اصل معاملہ یہ تھا ناظرین اکرام ماں باپ کی مجبوری تھی کہ ان کے بھی پیچھے اور بھی لوگ تھے ان کے اور بھی بیٹے تھے بیٹیاں تھیں خواب تھے منزلیں تھیں جو تکالیفیں کاٹی تھیں شاید انہیں اندازہ تھا اس شپ کے اندر ہمارے بچے بیٹھ کر جب اٹلی پہنچ جائیں گے تو وہ تمام طرح ہماری تکالیفیں دور کر دیں گے یہ جو شپ تھی ناظرین اکرام یہ لیبیا سے اٹلی جا رہی تھی پہلے یہ تمام طرح مسافر جو تھے یہ تمام طرح اٹلی اور جھورپ کا خواب آنکھوں میں سجائے یہ گجرات کے آئیشی یہ گجرات کے نوجوان یہ ہمارے وطن عزیز کا سرمایہ ہمارے قیمتی نوجوان ہمارے ایرو تھے یقینا اور یہ اس ملک کے اندر ہوتے ہیں تو بہت کچھ شاید کرتے لیکن شاید اس ملک کے اندر انہیں ہمیشہ نیرہ دیکھا اس ملک کے اندر ہر ادارے کے اندر کرپشن دیکھی بد انوانی دیکھی اور ہر چھوٹے کام کی مد میں ان سے رشوت کا یقینا مطالبہ کیا ہوگا آٹے کے لیے لائنوں کے اندر کھڑے ہو کر دکے کھائے ہوگے ایک ملازم اور ایک چپڑاسی سے بھی یقینا گالیاں سنی ہوں گی اور انہیں بھی درددر ٹھکنے کھانے پر مجبور ہوئے ہوں گے یقینا یہ بھی مزدوری کے لیے روتے ہوں گے یقینا ان کے بھی گھروں کے اندر فاقہ کشی ہوتی ہوگی یقینا ان کے بھی بھائی میں روزگار ہوتے ہوں گے ان کی بھی بہنیں جو ہیں وہ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹی ہوں گی یقینا ان کے بھی بہت سے خواب تھے جو اپنے والدین کے خواب پورے کریں لیکن انہیں نظر آرہا تھا جو ملک ستر اور پچھتر سالوں کے اندر بہتر نہیں ہو سکا جو سیاستدار اپنا پیٹ پال رہے ہیں ستر سالوں سے اپنے پیٹ کو نہیں بار سکے وہ اس ملک پاکستان اور اس مطن عظیم کو مطن عظیز کو کس طرح بہتر کریں گے انہیں اندازہ تاکہ اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا شاید انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم موت کو گلے لگا لیں گے اگر بچ گے تو زندگی بان جائے گی لیکن اس زندگی کی تنگ دستیوں مجبوریوں لاچاریوں بے بسکیوں سے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات تو حاصل کر لی ہے میں اس پروگرام کی بساطر سے میں ان تمام طور لوگوں کو کہوں گا کہ خدا رہ اس ملک اندر تھوڑا ہے بہت ہے ایک ٹائم کے لیے کھا لیں دوسری ٹائم کے لیے نہ کھائیں اگر ایٹی ایک ٹائم کے لیے ہے تو اس سے بھی عادہ کر لیں لیکن خدا رہ اپنے بچوں کو اپنے ہی لگتے جگروں کو اس طرح موت کے حوالے نہ کریں اس طرح موت کی وادیوں کے اندر نہ دکھے لیں اپنے ہاتھوں سے نہ دکھے لیں یقین ہے اس کے اندر والدین کا قصور نہیں ہے میں قصور بار نہیں ٹھے رہا ہوں گا یقین ہے انہوں نے بھی اپنے بچوں کے بہتر مستقلی کے لیے شاید یہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا ہوگا اور یقین ہے ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو ملامت کریں گے ساری زندگی وہ چیز کا عزالہ تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ سے دوائے اللہ پاک انہیں صبر دے یقین ہے پتہ نہیں اس غربت کے دلدل کے اندر پھنس کر کتنے ہی نوجوانوں نے ڈنکیاں لگانے کی کوشش کی جو بچ کے وہ پار چڑھ کے جو پھنس کے شاید آج تک تو کئیوں کا پتہ ہی نہیں چلا کئیوں کی تو ہڈیاں ملی کئیوں کی تو ڈانچے ملے کئیوں کے ریگستانوں کے اندر سے صرف آئی ڈی کارڈ ملا تو پتہ چلا کہ ان کی تو ہڈیاں ہاک ہو گئے ہیں اور کئیوں کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے کئیوں نے اسی طرح جاتے جاتے کسی نے کسی جیل کے اندر آج گل سر رہے ہیں کئیوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہوگا کئیوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گئے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ کے راہے دیتے ہیں سارے پروگرام کے بعد اپنے کومنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی گا حمد دیجئے گا اجازت اللہ نے کے بعد